عوض باللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا مزبان اصل سید آپ دیکھ رہے ہیں اصل سید لائیو یوٹیوب اور فیس بک کینل آج ہم نے بات کرنی ہے مینارے پاکستان پر ہونے والے جلسے کے حوالے سے لیکن ہم یہ آپ کو نہیں بتائیں گے کہ کتنے بندے تھے اور کتنے نہیں تھے اور کتنا کامیاب تھا اور تعداد زیادہ تھی یا کم تھی کیونکہ اس کے اوپر بہت بات ہو چکی ہے آپ نے ویڈیوز بھی دیکھ لیں ہیں تو ہم وہی کسی پیٹی بات نہیں کریں گے بلکہ ہم دو ایسے موضوعات پر بات کریں گے کہ جس کے اوپر کم بات ہو رہی ہے اور یہ موضوع یہ ہے کہ کوئی بھی تحریک چلتی ہے جب وہ اپنے جلسے اختتام پذیر کرتی ہے یا جلسے آخری جلسہ ہوتا ہے یا پھر کوئی مومنٹ آخری لمحات کی طرف جاری ہوتی ہے تو ایک ہائپ کریئٹ ہو جاتی ہے کہ اب کوئی بڑا اعلان ہوگا یا نیکسٹ جو آئندہ کا لاعمل ہوگا وہ بتایا جائے گا اور اس میں جو لیڈر ہوگا وہ بتائے گا کہ آئندہ ہمیں کیا کرنا ہے تو یہ پڑی حیران سیجویشن تھی کہ تیرہ دسمبر کو منارہ پاکستان پر جلسہ ہوتا ہے ہر بندے کی نظریں لگی ہوئی ہیں پورا پاکستان کا میڈیا دکھا رہا ہے کہ اب آئندہ کا کوئی لاعمل کا اعلان کیا جائے گا جلسہ ختم ہو جاتا ہے اور گالیاں شلی ہیں دیکھیں کچھ پنجابیوں کو کچھ لاہوریوں کو اور کچھ اسٹیبلشمنٹ کو تو جلسہ ختم ہو جاتا ہے لیکن آئندہ کا جو لاعمل ہے اس کا اعلان نہیں کیا جاتا تو سارے کنفیوز ہوگے کہ یہ کیا ہوا کہ اتنا بڑا جلسہ ہوا اور وہ بھی منارہ پاکستان پر ہوا بڑا ہوا یا چھوٹا ہوا یہ بات تو الگ ہے لیکن لاعمل نہیں دیا گیا کہ آئندہ ہم نے کرنا کیا ہے کیا یہ تحریک جو ہے وہ ٹھوس ہو گئی ہے یا ختم ہو گئی ہے کیا ہوا کیا ہے تو اس پہ جب سوالات اٹھنے شروع ہوئے تو پھر چودہ دیسمبر کو وہی مولانا فضل الرحمن جو اتنے بڑے جلسے میں جہاں پہ اعلان کرنا چاہیے تھا وہاں پہ اعلان نہ کرنے کے ویسے اپنی صبح کی کو دیکھتے ہوئے وہ مریم نواز کو اور بلاول کو ساتھ کھڑا کر کے ایک اور پریس کنفرنس کرتے ہیں اب یہ بڑی مزکاخیز بات ہے کہ ایک دن آپ اتنا بڑا جلسہ کرتے ہیں جیسے پورے پاکستان کا میڈیا کوریج دے رہے وہاں پہ آپ لائے عمل کا اعلان نہیں کرتے اور دوسرے ہی دن پھر آپ کو ضرور پڑ جاتی ہے پریس کنفرنس کرنے کی بھارال اس میں مولانا فضل الرحمن صاحب نے اعلان یہ کیا کہ 31 جنوری کو ہم جو ہے وہ 31 جنوری تک انتظار کریں گے اور حکومت جو ہے وہ اسصیفے دے دے گی تو ٹھیک اگر نہیں دے گی تو ہم پھر لانگ مارچ کریں گے ایک تو اس کے اندر بڑا مزائیہ سا وہ دونے جملہ بولا کہ 31 تک ہم انتظار کریں گے 31 جنوری تک اور 31 جنوری تک حکومت جو ہے وہ اسصیفے دے دے ہم بیٹھے ہوئے ہیں لاہور میں اسصیفے جو ہے وہ عمران خان وان سے جو ہے وہ پارسل کرے گا آپ جو ہے وہ ڈیمانڈز دیکھتے جائیں جی اچھا آگے دوسری بات یہ ہے کہ اس میں انہوں نے ایک بڑا مزائیہ سا اور بڑا ایک فنی سا میرے اشتہ صاحب سے کوئی اتنا سیریس لینے والے بات نہیں ہے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے یہ کہا کہ آئی ایس پی آر جو ہے وہ اس نے میڈیا پہ اور میڈیا کی اینکرز پہ اور میڈیا مالکان پہ اتنا دباؤ ڈالا ہے کہ ہمارے جلسے کو تمام صحافی تمام میڈیا چینلز تمام اینکرز اس لیے ناکام کہہ رہے ہیں اب تداز زیادہ تھی تھوڑی تھی آج کل تو ڈرون کیمرے آگئے ہیں وہ آپ کا سارا چٹا کٹا کھول کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ آپ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یہ کتنا کامیاب تھا کتنا ناکام تھا اور اوپر سے جو ہے وہ اللہ کی کرنی یہ ہے کہ عابد شیر علی نے اور کچھ اور ایم پی اے ہیں نون لی کی انہوں نے عمران خان کے پرانے جلسے کی تصویریں شیئر کر دی اس سے کچھ اور بھی معاملات خراب ہو گئے اچھا اس سے آگے ہم بڑھیں تو انہوں نے کہا کہ جی آئی ایس پی آر نے دباؤ ڈالا تو اس لیے ہمارے جلسے کونہ کام کہا جا رہا ہے میں آپ کونہ ایک کلپ دکھاؤں گا اس میں آپ خود جانتے ہیں کیونکہ ہر شخص پاکستان میں جانتا ہے کہ کچھ چینلز کو کچھ صحافیوں کو پرو نون لیک کا جاتا ہے کچھ کو انٹی نون لیک کا جاتا ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کون کون ہے اس میں اور کس کس کے بارے میں یہ باتیں کی جاتی ہیں اور کس کس کے اوپر یہ الزامات لگتے ہیں لیکن ہوا کیا ہے اس کلپ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہ صحافی کی جو انٹی نون لیک ہیں اور وہ صحافی جو پرو نون لیک ہیں وہ سارے کے سارے ایک ہی بات کر رہے ہیں ایک جیسی بات کر رہے ہیں اب ہم کیا سمجھیں کہ وہ جو پرو نون لیک تھے یا انٹی اسٹیبلشمنٹ تھے اور وہ سارے جو ہے وہ ساری بلیک میل ہو گئے ہیں یہ سب کی اوپری پریشر ڈال دیا گیا ہے اب کتنی اس بیانیے میں حقیقت ہے اور کیا مولانا فضل ورمان صاحب جو ہے وہ اپنی صبح کی اور اپنی ناکامی کو جو ہے وہ ایک کور دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی آپ کی کمزوری ہوگی آپ اسے اٹھا کے اسٹیبلیشمنٹ پر ڈال دیں یہ آج کل بڑا آسان ہمیں جو ہے وہ طریقہ ملا ہوا ہے کہ جب آپ خود ناکام ہو رہے ہیں تو اپنی گربان میں جھانکنے کی وجہ آپ اسے اٹھا کے اسٹیبلیشمنٹ پر ڈال دیں یہ کلپ دیکھیں اور آپ پھر خود فیصل لوگوں کی اس کے اوپر آج کی نہ سپیچز پوری اتری ہیں نہ آج کا کراؤڈ پورا اترا ہے تو یہ کافی مشکل ان کا آئندہ لاحمن جو ہے وہ ہو گیا جلسہ جو ہے وہ آج کی بہت بڑا کراؤڈ لانے میں ناکام رہا ہے وہ جو ان سے توقع کی جا رہی تھے لہور ان کا گھر ہے لہور ان کا گھر ہے پی ڈی ایم کے لیے اگر آج اوور آل اگر میں اس کو بات کروں دس میں سے اگر مجھے مارکس دینے ہو پی ڈی ایم کو چار یا بہت زیادہ اگر آپ ان کو مارکس دینے تو پانچ مارکس دے سکتے ہیں ایک تو موسم بہت سرد ہے دوسرا ایک کرونا وائرس نامی عالمی وبا بھی پھیلی ہوئی ہے جس میں جلسہ کرنے کا فیصلہ ہی ہوا ہے وہ بہت غیر مغولی تھا اجلاس میں اس بات پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا گیا اور اس بات کی شدید مضمت کی گئی کہ آئی ایس پی آر نے جس طرح الیکٹرانک میڈیا کے چینلز پر جلسے کے خلاف منفی پروپیگنڈے کے لیے دباؤ ڈالا مختلف اینکرز پر دباؤ ڈالا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو میڈیا کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم تو میڈیا کی آزادی کی جنگ میں میڈیا کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں لیکن